اچھے یہ بتائیے گا کہ ظلہ ملتان میں گلانی اور قریشی خاندان مد مقابل ہیں تو اس بار ملتان سے کون سے اہم مقابل ہونے جا رہے ہیں یہ بتائیے گا جی دیکھیں یہ این اے وان فارٹی ایٹ ملتان ہے اور یہاں سے یوسف رضا گلانی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن رہ رہے ہیں یہ گلانی خاندان اور قریشی خاندان کی روایتی طور پر کشم کش رہی ہے پوری اگر سو سال کی تاریخ یا پچاس سال کی کم از کم تاریخ میں تو یہ اسی طرح نظر آتا ہے اور یہاں سے اس دفعہ پھر یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں تحریک انصاف نے یہاں اس دفعہ بیرسٹر تیمور مرزا کو اتارا ہے جو کہ نیا چیرہ ہیں دوسری طرح جماعہ السلامی نے آتف عمران کو اور تحریک لبیک نے ملک عزر کو ٹکٹ دیا ہے لیکن یہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے احمد احسن ڈیئر یہ پرانے یہ بھی اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں احمد احسن ڈیئر جو ہیں وہ اس سے پہلے دو مرتبہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں ایم اے بھی رہ چکے ہیں پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور اس وقت یوسف رضا گلانی کے ساتھی ہوتے تھے پھر بعد میں وہ تحریک انصاف سے ایم اے بھی مرتخب ہوئے اور یہاں سے اس حلقے سے جو سکندر بوسن تھے وہ ایک بڑے نمائی نام رہا اور کئی بار وہ جیتے رہے یوسف رضا گلانی کو بھی انہوں نے ہرایا اور وفاقی وزیر بھی رہے اور ان کا اس حلقے میں بڑا عرصر سوخ ہوتا تھا لیکن اس بار وہ بیمار ہیں اور خود وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں لٹ رہے لیکن ان کی فیملی کو مسلمی قنون کی جانب سے ایک ایم پی اے کا ٹکٹ ملا ہے وہ انہی کی کمپین چلا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شاید احمد حسن ڈیر کو جتنی حمایت کی ضرورت ہے ان کی ابھی اتنی میسر نہیں ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بوسن فیملی بھی اسی طرح ان کی کمپین کرے جس طرح ماضی میں کرتی تھی ملتان ہی کی دوسری ایک کانسیچونسی ہے این اے وان ففٹی وان ملتان یہاں سے تحریک انصاف کی امیدوار ہیں مہر بانو قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب گورنر سجاد قریشی کے بیٹے ہیں اس سے پہلے صادق قریشی بھی اس فیملی کے جو ہیں وہ چیف منسٹر رہے سجاد قریشی صاحب گورنر پنجاب رہے تو اس فیملی کی بھی پرانی بہت ہسٹری ہے تاریخی طور پر سیاسی طور پر اور اس سے بھی بہت پہلے جائیں تو یہ اس فیملی کو یہ اعزاز بھی آصل ہے کہ یہ شیخ الاسلام بھی رہے پورے برے صغیر کے پورے ملک کے اور سوروردی سلسلہ ہے روحانی گدی ہے بہاودین زکریہ اور شاہ رکن عالم کی دونوں گدیوں کے یہ فیملی جو ہے کسٹوڈین ہے اور دوسری طرف گلانی فیملی بھی روحانی خاندان ہے اور موسیٰ پاک کے یہ جانشین ہیں یہاں سے یوسف رضا گلانی کے بڑے متحرک بیٹے سید موسیٰ گلانی جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں سید علی موسیٰ گلانی اور دوسری طرح موسیٰ بھی اگنون نے عبدالغفار ڈوگر کو میدان میں اتارا ہے عبدالغفار ڈوگر نے ایک اپنا حلقہ اثر جو ہے وہ بنایا ہے اور ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پرانی روایتی فیملی ہیں قریشی گلانیوں کے مقابلے میں کیا ڈوگر کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے یا اپنی پوزیشن جو ہے وہ بنا سکیں گے یہاں سے جماعہ السلامی نے بھی محمد بلال صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اور طریقہ لبیک نے ارشاد بابر جو ہے ان کو ٹکٹ دیا ہے عبدالغفار ڈوگر بیس سو پیرنٹ تیرہ میں ایمینے بھی رہ چکے ہیں لیکن بیس سو اٹھارہ میں وہ ہار گئے لیکن متحرک رہے اور مہربانو قریشی جو ہیں وہ زمنی الیکشن لڑی تھی لیکن جیت نہیں سکیں اور اسی طرح سید علی موسیٰ گلانی جو ہیں وہ ایک مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں اور بڑا ان کا متحرک جو ہے اپنے والد کے زمانے میں بھی جب وہ وزیر آزم سے بڑا متحرک کردار رہا ہے ٹھیک ہے ملتان کا روح کرتے ہیں وہاں سے ہمارے بیورو چیف شہادت حسین ہمائیست موجود ہیں شہادت حسین آپ بتائیے گا انہی دونوں حلقوں کی صورتحال کے حوالے سے ان دونوں حلقوں میں آزاد امیدواروں کی پوزیشن کتنی مستحقم نظر آ رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی کیمپنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا جی بالکل ملتان میں اس وقت الیکشن کمپین جو ہیں وہ زوروں شوروں کے اوپر جاری ہے ملتان میں بھی اب الیکشن کمپین جو ہے اور امیدواروں کی جانب سے الیکشن جو ہے وہ روج پر پہنچ چکے اس وقت کمپین ان کی تو لوگ بڑی تعداد میں اب باہر بھی نکل رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں مختلف امیدواروں کی جانب سے کارنر میٹنگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو لوگ بھی اب ان میں بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر جو زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کمپین کی اس طرح کی چل رہی ہے تو اس میں جہاں کارنر میٹنگز جلوس ریلیاں وغیرہ ہو رہی ہیں وہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو چاہے وہ ٹک ٹاک کی شکل میں ہو چاہے وٹس ایپ کی شکل میں ہو تو اس دفعہ ہم نے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ہے اس الیکشن کمپین میں کافی اہم کردار رہا ہے اور لوگ اپنے سوشل میڈیا کو کافی ایکٹیو کر رہے ہیں جہاں تک بات کی جا رہی ہے آزاد امیدواروں کی آزاد امیدواروں کمپین ہمیں نظر تو آ رہی ہے لیکن وہ اس قدر مستحقم نہیں ہے کہ بڑے جو امیدوار ہیں بڑی پارٹیوں کے امیدوار ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکیں کیونکہ این اے ون فورٹی ایٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ سابق وزیراعظم اور پیپرس پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گلانی امیدوار ہیں یہاں پہ پیپرس پارٹی کی جانب سے جبکہ مسلمی قنون کی جانب سے احمد وسین ڈیڑھڑ ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں پہ احمد نے بھی رہ چکے ہیں اب وہ مسلمی قنون میں شامل ہوئے جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے بیریسٹر تیمور مہے ہیں تو ان کے درمیان کافی کانٹے کا مقابلہ ہے لیکن جو لوگوں کی رائے ہیں جو شہریوں کی رائے ہیں کہ وہاں پر یہ زیادہ تر علاقہ دہی اور کچھ شہری ہے لیکن زیادہ تر دہی علاقہ ہے تو یہاں پر زیادہ تر برادریزم جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو بوسن برادری کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلانی خاندان کے حق میں دستبدار بھی ہو چکے ہیں ان کی حمید کا اعلان بھی کر چکے ہیں بہت سارے لوگ احمد سین ڈیڑھڑ کے ساتھ بھی مل چکے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح بریسٹر تحمور کے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تھہیم برادریوں دیگر برادریوں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل چکی ہیں تو یہاں کافی کانٹے دار جو ہے مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن علاقے میں یوسف رضی گلانی کی صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر بتائی جا رہی ہے اچھا شہادت حسین حلکہ این اے ون ففٹی ون کے بارے میں بھی بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال بنتی دکھائی دی رہی ہے جی این اے ون ففٹی ون ملتان کا جو ہے وہ دہی حلکہ شمار کیا جاتا ہے یہ قادر پور راما والی سائیڈ ہو گئی مقدوم رشید سائیڈ ہو گئی بدلہ سانت اور اس طرح کے علاقے جتنے بھی دہی علاقے ہیں ملتان کے وہ تمام کے تمام ون ففٹی ون میں شمار کیا جاتے ہیں یہاں پر زیادہ تر جو ووٹ نکلتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا نکلتا ہے لیکن پچھری دفعہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی یہاں پہ بڑے مارجن یہاں پہ حاصل کیا تھا بڑا ووٹ حاصل کیا تھا تو مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر بات کی جائے تو عبدالقفار دوگر جہاں پر امیدوار ہیں جو سابق ایم این اے بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے یوسف رضی گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی ہیں وہ بھی سابق زمنی الیکشن میں وہ بھی ایم اے رہ چکے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی ہیں جنہوں نے زمنی الیکشن میں تقریباً اسی سے پچاسی ہزار جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے تو یہاں ایک بڑا اور اچھا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن عوام کا رجحان جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے تو دہی علاقہ ہے دہی علاقے میں زیادہ تر جو رجحان چل رہا ہے وہ مسلمی قنون کی طرف لوگوں کا چل رہا ہے اور ملک عبدالقفارڈ دوگر جو ہیں وہ دور ٹو دور بھی کمپین کر رہے ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حال کرتے ہیں پنچائت والا فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں دیگر بھی اس طرح کے فیصلے وہ کرتے ہیں اور ان کی برادری وہاں پر بہت زیادہ ہے جبکہ موسیٰ گلانی کی پوزیشن بھی کافی بہتر بتائی جا رہی ہے کیونکہ موسیٰ گلانی دوہزار بائیس میں جو زیمنی الیکشن ہوا تھا اس میں پی ڈی ایم کی جانب سے مشترک امیدوار تھے اور انہوں نے ایک لاکھ سولہ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں پر ایم این اے بھی رہ چکے ہیں تو یہاں پر بھی انتخابی مہم جو ہے کافی زوروں کے اوپر ہے کیونکہ تین امیدوار بڑے تگڑے امیدوار ہیں اور سیسی بیگراؤنڈ بھی رکھتے ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی سیسی بیگراؤنڈ رکھتے ہیں تو یہاں پر ایک اچھے اور بڑے تگڑے کی جو میچ ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے